اسلام علیکم میکسم گورکی کے ناویل دا مدر کی قسط نمبر چھے پیش خدمت ہے بستی میں لوگ سوشلسٹوں کا تذکرہ کرنے لگے جو روشنائی سے لکھے پرچے تقسیم کر رہے تھے ان پر کارخانے کے انتظام پر سخت تنقید ہوتی تھی ان میں پیٹرس برگ اور جنوبی روس کی ہرطالوں کا ذکر ہوتا اور مزدوروں سے کہا جاتا کہ وہ اپنے مفات کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں ادھیر عمر کے لوگ جو کارخانے میں اچھے پیسے کما رہے تھے غزبناک ہو گئے وہ کہتے ہنگامہ باز ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے سر توڑ دینے چاہیے وہ ان پرچوں کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاتے نوجوان مزدور ان پرچوں کو بڑے جوش و خروش سے پڑتے کہتے بلکل صحیح لکھا ہے باقی مزدوروں کی اکثریت جو دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر چور ہو جاتے انہوں نے بڑی بے اتنا ہی دکھائی بولے اس سے کچھ نہ ہوگا کیا ان چیزوں سے کبھی کوئی کام نکل سکتا ہے لیکن ان اشتہاروں سے کھلبلی سی مچ گئی اگر ایک ہفتے کوئی نیا پرچہ نہ نکلتا تو مزدور ایک دوسرے سے کہنے لگتے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے پرچے چھاپنے بند کر دئیے لیکن اس کے بعد کوئی نیا پرچہ تقسیم ہو جاتا ایک بار پھر مزدور آپس میں باتیں کرنے لگتے کارخانے اور شرابخانے میں ایسے لوگ نظر آنے لگے جن سے کوئی واقف نہ تھا یہ لوگ ہر طرف مارے مارے پھرتے ترہ ترہ کے سوال کرتے ہر شخص کے معاملات میں دخل دیتے اپنی انتہائی احتیاط کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے شک و شبہ پیدا کرتے ماں نے محسوس کیا اس ساری حلچل کی وجہ اس کے بیٹے کی سرگرمیاں ہیں اس نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اس کے چاروں طرف کھچے چلے آ رہے ہیں ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے فخر اور اس کی سلامتی کی فکر دونوں قسم کے جذبات کی آمیزش تھی ایک شام ماریا نے کھڑکی کھٹ کھٹائی یہ وہی عورت تھی جو کارخانے کے پاس خوانچے پر چیزیں بیچتی تھی ماں نے کھڑکی کھولی تو اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا پلا گیا ذرا ہوشیار رہنا ان لوگوں نے مصیبت مول لے لی ہے آج رات تمہارے اور شیکوف کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی اپنی بات کہنے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا پھر بولی اور یاد رکھنا نہ تو میں کچھ جانتی ہوں نہ میں نے تم سے کچھ کہا ہے نہ میں تم سے آج یہاں ملی ہوں سمجھ گئی نا میری خبر دینے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا وہ چلی گئی تو ماں کھڑکی بند کر کے آہستہ سے کرسی میں دھز گئی پھر یہ محسوس کر کے کہ اس کے بیٹے کو خطرہ درپیش ہے وہ فوراں کھڑی ہو گئی جلدی سے کپڑے بدلے سر پہ شال ڈالی اور فیودر کے گھر کی طرف چل پڑی وہ بیمار تھا اس لیے کارخانے نہیں گیا تھا یہ خبر سن کر کھڑا ہو گیا یہ اچھی مصیبت آئی ہے پلا گیا نے کابتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کرنا کیا چاہیے وہ بولا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ماں نے کہا تم تو خود ہی گھبرائے ہوئے ہو وہ جھیپ کر مسکرائیا پاویل کو مطلع کرنا ضروری ہے میں کسی کو بھیجتا ہوں تم گھر جاؤ اور پریشان مت ہو جو لوگ آئیں گے وہ ہمیں ماریں گے نہیں گھر پہنچ کر ماں نے ساری کتابیں اکھٹی کی انہیں سینے سے چمٹائی فرش پر ٹہلنے لگی کبھی چولے کے اوپر دیکھتی کبھی نیچے کبھی پانی کے مٹکے میں اسے خیال تھا کہ پاویل فوراں کھانے سے بھاگ کر آئے گا مگر وہ نہیں آیا آخر وہ تھک کر بابرچی خانے میں کتابوں کو اپنے نیچے دبا کر بینچ پر بیٹھ گئی پاویل اور خوخول کے گھر آنے تک وہی بیٹھی رہی کیونکہ اسے اٹھتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر وہ چلائی ماں تمہیں معلوم ہو گیا پاویل مسکرائی ہاں معلوم ہے تم ڈر رہی ہو بے انتہا خوخول بولا ڈرنا نہیں چاہیے ابھی سموار میں آگ بھی نہیں جلائی ماں نے اٹھتے ہوئے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کی وجہ سے خوخول اور اس کا بیٹا کہہ کھا ہمار کے ہسنے لگے اس سے اس کی حالت ذرا بہتر ہو گئی پاویل نے کچھ کتابیں چھانٹ کر الگ کی انہیں چھپانے کے لیے باہر آہاتے میں لے گیا خوخول نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ننکو شرم کی بات ان کے لیے ہے جو ایسی ہماقتوں پر اتر آئے ہیں کچھ لوگ اپنی کمر میں تلوارے لٹکائے یہاں آئیں گے ہر چیز الٹ پلٹ دیں گے بستر کے نیچے چولے کے نیچے دیکھیں گے اگر کوئی تیخانہ ہے تو وہاں بھی جائیں گے اوپر کے کمروں میں جھاکیں گے وہ جھن چلائیں گے شرم اندہ ہوں گے اسی وجہ سے ظاہر کریں گے کہ وہ بڑے سخت گیر اور غصہ ور ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا کام کتنا قابل نفرت ہے ایک دفعہ تو میرا سمان الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ اس قدر الجھن میں پڑ گئے کہ تلاشی کو بیچ میں چھوڑ کر چپ چاپ چلے گئے ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے اور جیل میں ڈال دیا چار مہینے وہی رکھا جیل میں سوائے بیٹھے رہنے اور انتظار کرنے کے کچھ نہیں ہوتا پھر عدالت میں بلائے جاتا ہے سپاہی سڑکوں پر نگرانی کرتے ہوئے جاتے ہیں کوئی بڑا افسر سوالات کرتا ہے یہ افسر کچھ زیادہ تیز نہیں ہوتے بے توکی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد سکپائیوں کو حکم ملتا ہے قیدی کو دوبارہ جیل میں لے جاؤ بس اسی طرح یہاں سے وہاں تک گھسیٹتے رہتے ہیں آخر تنخواہ جو پاتے ہیں اس کے بدلے انہیں کچھ تو کرنا چاہیے آخر کار قیدی کو رہا کرنا پڑتا ہے اور بس ماں نے کہا کیسا انداز ہے تمہارا باتیں کرنے کا جیسے تمہیں آج تک کسی نے تکلیف ہی نہیں پہنچائی اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا کیا دنیا میں کوئی ایک زیرو ایسا ہے جسے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ میں اس کا خیال ہی نہیں کرتا جب لوگ اس قسم کے ہیں تو کوئی کر ہی کیا سکتا ہے اگر ان باتوں کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ہے تکلیفوں پر دل کڑھانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے نرم الفاظ سن کر ہونے والی تلاشی کے متعلق ماں کا خوف دور ہو گیا خوخول کی بڑی بڑی آنکھوں میں مسکراہت تھی ماں نے بڑے خلوصے کہا خدا تجھے خوشوں سے مالا مال کر دے خوخول سماوار کے پاس گیا اور سامنے زمین پر بیٹھ گیا اگر مجھے خوشی پیش کی جائے تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا لیکن خوشی کے لیے بھی کبھی نہیں مانگوں گا پاویل آہاتے سے واپس آیا اور بولا ایسے چھپایا ہے کہ وہ لوگ نہیں پا سکیں گے وہ ہاتھ دھونے لگا ہاتھ پہنچتے ہوئے ماں کی طرف مخاطب ہو کر بولا اگر ہم نے یہ محسوس کروا دیا کہ تم خوفزدہ ہو تو وہ لوگ سوچیں گے کہ اس گھر میں یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہے تب ہی یہ کام پر رہی ہے تم جانتی ہو ہم کوئی غلط حرکت نہیں کرتے انصاف ہماری طرف ہے ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں گے یہی ہمارا جرم ہے پھر ہم خوفزدہ کیوں ہیں ماں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں پاشا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک دم دکھی اندازیں بولی کاش وہ لوگ جلدی سے آ کر سب دیکھ لیتے اور فرصت ہو جاتی وہ لوگ اس رات نہیں آئے دوسرے دن صویرے ماں بھاپ گئی کہ لڑکے اس پر فکریں کسیں گے اسی لیے وہ پیش بندی کے طور پر خود اپنا مزاق اڑانے لگی اس نے کہا میں تو خطرے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اس پریشان کن شام کے ایک مہینے کے بعد پولیس والے آئے اس دن نکولائی شکوف پاویل اور خوخول سے ملنے آیا تھا وہ تینوں اخبار کے متعلق باتیں کر رہے تھے کافی دیر ہو گئی تھی تقریباً آدھی رات کا وقت تھا ماں سونے کے لیے جا چکی تھی غنودکی کے عالم میں اس کے کان میں دھیمی دھیمی فکر مند سی آوازیں آئیں اس کے بعد خوخول پنجوں کے بل چلتا ہوا پاورچی ہانے سے گیا دروازہ بند کر دیا پھر سرگوشی کے انداز میں ماں سے کہا بوٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں ماں بستر سے اشھل کر کھڑی ہو گئی پاویل دروازے میں نمدار ہوا اور آہستہ سے بولا جاؤ سو جاؤ تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے ڈیوڑی میں سرسراہت سنائی دی پاویل دروازے کے پاس پہنچا اسے کھولتے ہوئے بولا کون ہے فوراں ہی بھورے لباس میں ملبوس ایک طویل کامت شخص نمدار ہوا اس کے پیچھے ایک اور شخص تھا خفیہ پولیس کے دو سپاہی پاویل کو دھکیل کر اس کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے ایک بولا کیا ہم وہ نہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے ایک پولیس والا ماں کے بستر کے پاس پہنچا حضور یہ اس کی ماں ہے اس نے اپنے افسر کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ وہ خود ہے اس نے پاویل کی طرف اشارہ کیا آفیسر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا ہم پاویل ولا صوف پاویل نے اسپات میں سر ہلایا افسر نے موچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا مجھے تمہارے مکان کی تلاشی لینی ہے اے عورت اٹھ اور وہاں کون ہے دروازے سے جھانکنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا ماں اپنے آپ کو حمد دینے کے لیے زیرے لب باتیں کر رہی تھی آج تک کبھی ایسا نہیں سنا تھا آدھی رات کو اس طرح گھسے چلے آ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں اور یہ ہیں کہ اندر آ رہے ہیں بھلا کوئی بات بھی ہے کمرے میں لوگ بھرے ہوئے تھے دو خفیہ پولیس والے اور مقامی پولیس کے اہدے داروں نے آہستہ آہستہ شیلف سے کتابیں نکالی اور بڑے افسر کے سامنے میز پر ڈھیر کر دیں دوسرے دو آدمیوں نے کرسیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا خوخول اور شکوف ایک کونے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے جب ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حمد بندھانے کے لیے خوخول تھوڑا سا ہسا اور اسے اشارہ کیا اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے وہ عام انداز کے مطابق آڑی نہ چلی بلکہ سینہ تانے ہوئے سیدھی چلتی رہی وہ اپنے پرشور قدموں سے اپنی حمد کا اعلان کرتی آ رہی تھی لیکن اس کی بھویں پھڑک رہی تھی وہ پاویل کے نزدیک آ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی جس طرح اس کے بیٹے نے دونوں ہاتھ باندے ہوئے تھے اس نے بھی باندھ لیے اسے اپنے گھٹنے جواب دیتے ہوئے محسوس ہوئے افسر کتابوں کے ورق پلٹتا پھر ایک طرف پھینک دیتا ان میں سے چند کتابیں فرش پر گر پڑیں کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا پسینے میں شرابور خفیہ پولیس والے زور زور سے ہاپ رہے تھے دفتن خاموشی کو چیرتی ہوئی نکولائی شکوف کی کرخت آواز سنائی دی کتابوں کو زمین پر کیوں پھیک رہے ہو ماں چوک پڑی افسر نے آنکھیں سکیڑ کر نکولائی کے جامد اور چیچک زدہ چہرے کی طرف غصے والی نظروں سے دیکھا اس نے تیزی سے کتابوں کے ورق الٹے شکوف نے دوبارہ کہا ایسی پاہی کتابیں اٹھاؤ سارے خفیہ پولیس والوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا پھر بڑے افسر کی طرف دیکھا افسر نے سر اٹھایا اور نکولائی کو ایک تجسس کی نگاہ سے دیکھا پھر بولا چلو اٹھا لو کتابیں ماں نے پاویل کے کان میں کہا نکولائی اگر اپنی زبان کابو میں رکھے تو بہتر ہے اس نے کندے جھٹک دیئے افسر نے پوچھا یہ بائبل کون پڑھتا ہے پاویل نے جواب دیا میں پڑھتا ہوں یہ ساری کتابیں کس کی ہیں میری ہیں اچھا افسر نے کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا پھر وہ افسر شکوف سے بولا تم نخود کا ہو وہ بولا ہاں کخول نے اس کا کندھا پکڑ کے پیچھے کیا اور بولا یہ غلط کہتا ہے میں ہوں نہ خود کا افسر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور شکوف کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو لڑکے حد سے آگے مت بڑھو اس کے بعد وہ اپنے کاغذاتے ٹھولنے لگا چاندنی میں نہائی ہوئی رات بے نیازانہ انداز میں کھڑکی سے جھانک رہی تھی کوئی آہستہ آہستہ گھر کے پاس سے گزرا برف اس کے پیرو ترے چرم رائی افسر نے پوچھا نہ خود کا تم ہی ہو جو سیاسی جرائیم کے لیے قید کار چکے ہو وہ بولا ہاں دو بار جیل کار چکا ہوں لیکن ایک فرق ہے وہاں خفیہ پولیس والے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے افسر نے اپنی سیدھی آنکھ بند کی پھر اپنے چھوٹے چھوٹے دانت دکھاتے ہوئے بولا کیا آپ نخود کا ہیں میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ ان زلیل لوگوں کو جانتے ہیں جو کارخانے میں مجرمانہ پرچے تقسیم کر رہے ہیں خوخول جواب دینے ہی والا تھا کہ نکولائی کی آواز گنجی بولا زلیل لوگوں کو تو ہم آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں گہری خاموشی چھا گئی ایک لمحے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا ماں کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا افسر نے چلا کر کہا اس کتے کو تو یہاں سے لے جاؤ خفیہ پولیس کے دو سپاہیوں نے نکولائی کو بازو سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے باہر لے گئے وہ چلایا ٹھہرو مجھے کوٹ پہننا ہے دو تین پولیس والے آہاتے میں سے ہو کر اندر آئے بولے وہاں سے کچھ نہیں ملا ہم نے ہر چیز دیکھ لی ہے افسر نے تند سے کہا ظاہر ہے ہمارا ساپکہ ایک تجربہ کار آدمی سے پڑا ہے ماں نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اس نے محسوس کر لیا کہ وہ بڑا بے رہم اور کٹھور ہے جس کے دل میں عام انسانوں کے لیے حقارت کے سیوا کچھ نہیں اس قسم کے لوگوں سے ماں کو بہت کم ساپکہ پڑا تھا اس نے سوچا اچھا تو یہی وہ لوگ ہیں جو پرچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں پولیس آفیسر بولا آندری سی موف صاحب حرامزادے جو نخوتکہ کے نام سے مشہور ہیں آپ گرفتار کیے جاتے ہیں خوخول نے اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی پرسکون لہجے میں دریافت کیا کس لیے موسیقی موسیقی